بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں آج ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے فروزن کوفتے آج ہم کوفتے بنائیں گے اور اس کو فریز کریں گے تاکہ جب دل چاہے یا اچانک مہمان آجائیں یا بچے تنگ کریں کہ کچھ اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے تو فوری طور پر ہم بنا سکیں تو بغیر ٹائم ضائع کیا دیکھتے ہیں ایک ایسے بنتے ہیں چکن کوفتہ بنانے کے لئے تین کیجی ہم نے چکن کا پیما لیا ہے اس کو ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ آسانی سے مکس باکی چیزیں ہو سکیں یہ ہم نے گارلک لیا ہے سبز مرچیں لیا ہے پیاس لیا ہے ابھی ہم ان کو چوک کریں گے ایک گھٹھی یا ایک بنچ جو ہے سبز دنیا ہم ڈالیں گے کمیے کو سائیڈوں پر کار دیتے ہیں ترمیان میں دوسرا میٹریل ڈالیں گے یہ ساری چیزیں چوپ کر کے ہم نے ڈال دی ہے ریڈ چیلی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر لینے ہم نے گرین چیلی پھر ڈالیں اور ہم نے زیادہ سپائسیز نہیں بلانے 2 ٹیبل سپون دنیا پورٹر 2 ٹیبل سپون بھر کے زیرا پورٹر نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالیں بعد میں ضرورت ہوگی تو ڈال لیں گے 4 ہم انڈے ڈالیں گے 4 ہم نے انڈے ڈالیں اب ان چیزوں کو سب چیزوں کو ہم پہلے اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد بتاتے ہیں کیا کرنے اب مین چیز جو اس کی بائنڈنگ کے لیے ضروری ہے وہ ہم نے اس میں بیسن نہیں ڈالا ہم نے گندم کا آٹا ڈالے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں اور پریشانی بھی نہیں ہوتی ہیں آپ نے سکس ٹیبل سپون ڈالنے اور پھر اچھی طرح اس کو مکس کر لینا اچھی طرح ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور اسی پوائنٹ پہ ہم نے نمک بھی اپنا چیک کر لیا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ایٹ کر سکتی ہیں اب ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے آدھا گھنٹہ ہو گئے ریسٹ ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے کوفتوں کو دیا تھا چونکہ ہم نے ان کو فریز کرنا ہے تو ہم ڈیسپوزیبل لیٹ لیں گے آپ کوئی بھی ٹریل لے لیں گے ہم نے ایک ٹریل لی ہے یہ دیکھیں تو آپ کوئی بھی چیز لے لیں تو جو بھی آپ لیں پہلے اس کو گریز کر لیں آئل کے ساتھ یہ ڈیسپوزیبل ہم نے ٹریل لی ہے اس میں ہی ہم نے کوفتے بنا کے فریز کرنے تو اس کو ہم آئل کے ساتھ گریز کر لیں گے اچھی طرح ٹریل کو ہم نے گریز کر لیے ہاتھوں پہ ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے ایسے اور پھر اس کے کوفتے بنانے شروع کریں گے جو آپ کو سائز پسند دیں آپ نے اس کے حساب سے بنا لینے یہ دیکھیں یہ ہم نے بنا لیے ایک ٹریل ہماری پھل ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر ہی یہ ہم نے پلاسٹک کٹ لیے اور یہ اس کے اوپر رکھیں گے اور دوسری تیر اس کے اوپر ہی لگائیں گے یہ اب ہم اس میں پہلے رکھ لیں گے اسی طرح بنا کے ان کے درمیان جو خالی جگہ ہے ادھر رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اوپر والی تیر لگا لیے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے ساری سائیڈوں پہ اچھی طرح اس کو کور کر لیں اور فریز کر لیں دو ماہ تک آپ کے کوفتے بلکل ٹھیک رہیں گے آپ اس کی بریانی بنائیں کوفتے کباب بنائیں یا سالن بنائیں کچھ بھی بنائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی موسیقی